اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز خواتین و حضرات طلبہ و طالبات آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے قرآن کے اندازے بیان پر سیر حاصل بحث کریں آج کی گفتگو میں دو پہلوں پر بات ہوگی ایک قرآن کا اندازے بیان اور ایک قرآن کی تاثیر باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قرآن مجید اللہ تعالی کی آخری کتاب ہے جو آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تئیس سال کی مدت میں آہستہ آہستہ حالات و ضرورت کے پیش نظر نازل ہوتی رہی یہ نہایت ہی پاکیزہ اور مقدس کتاب ہے جس میں سب انسانوں کے لیے ہدایت کا پیغام ہے قرآن کا اندازے بیان قرآن کا اندازے بیان بے حد پیارہ اور دلکش ہے جب یہ پڑھا جاتا ہے تو ہر کوئی اس کی طرف سننے کے لیے مائل ہو جاتا ہے اس کلام میں بہت زیادہ تاثیر ہے دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے ان کی زندگیوں میں قرآن نے اپنے گہرے اثرات اور انمٹ نقوش چھوڑے ہیں حقیقت یہ ہے کہ قرآن پاک اپنے اسلوب اور اندازے بیان کے لحاظ سے ایک بالکل ہی منفرد کتاب ہے اس میں دریاؤں کی روانی ہے سمندروں کا زور ہے حسن استدلال کے کرشمیں ہیں ربط مانا کی ادائیں ہیں مثالیں ہیں قصے ہیں کلام میں اپنے مرکز کی طرف بار بار کا رجوع ہے تحدید و زجر اور اتاب کے گنا گو اسالیب ہیں افسوس ہے حسرت ہے شدت یقین ہے گریز کی مختلف صورتیں اور آراز کے مختلف انداز ہیں الغرض کہیں مؤمنین کے لیے محبت و التفات ہے تو کہیں مشرقین اور کفار کے لیے شدید غضب کا اظہار ہے زیل کی سطور میں قرآن پاک کا اندازے بیان اور اس کی تاثیر بیان کی جا رہی ہے نمبر ایک ایجاز قرآن مجید میں جو اسلوب کسرت سے آیا ہے وہ ایجاز ہے ایجاز کا مطلب یہ ہے کہ ایک بات کو تھوڑے اور مختصر الفاظ میں اس طرح بیان کرنا کہ پڑھنے والا جتنا غور و فکر کرتا جائے اس کے نئے نئے معانی و مطالب سامنے آتے جائیں اسی لیے قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے جملوں میں بے شمار معانی اور مطالب پوشیدہ ہیں یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید کی چودہ سدیوں سے تفصیل ہو رہی ہے اور آج تک کوئی مفسر یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں نے قرآن مجید کے تمام معانی اور مطالب کا احاطہ کر لیا ہے حالانکہ مفسرین کرام نے قرآن مجید کی تفسیر کے اندر اپنی عمریں خرچ کر ڈالی ہیں جب بھی دیکھا ہے عالم نو دیکھا ہے مرحلہ تینا ہوا تیری شناسائی کا دوسرا پہلو تصریف اس لفظ کے لغوی معنی گردش کرنے اور الٹ پلٹ کرنے کے ہیں قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ وہ آیتوں کو الٹ الٹ کر مختلف زاویوں سے بیان کرتا ہے اس کے لیے قرآن نے خود لفظ تصریف استعمال کیا ہے قرآن مجید میں ایک مضمون مختلف صورتوں میں آتا ہے لیکن ہر جگہ ایک ہی قسم کے الفاظ کے ساتھ نہیں آتا بلکہ ہر جگہ اس کے معنی مطالب اور زاویے بدلے ہوئے ہوتے ہیں اللہ پاک نے خود اس اسلوب کا مقصد بھی بیان فرمایا ہے سورة الانعام کی آیت نمبر 65 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے دیکھو کس کس طرح ہم اپنی آیتیں مختلف پہلوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں اسی صورت میں ذرا پہلے اسی بات کو یوں بیان کیا گیا سورة الانعام آیت نمبر 46 قرآن پاک کے انداز بیان کا تیسرا پہلو آود الالبد یہ قرآن مجید کا ایک اہم اسلوب ہے آود کا معنی ہوتا ہے پلٹنا بد کا معنی ہوتا ہے ابتدا یعنی اپنی ابتدا کی طرف پلٹنا اپنی ابتدا کی طرف لوٹنا یعنی کلام کا آغاز جس چیز سے ہوا ہو اسی پر کلام کا خاتمہ بھی کرنا تاکہ اسے مضمون کی افادیت و اہمیت دلوں پر نقش ہو جائے اور سامن اسے فراموش نہ کر سکے درمیان میں کسی خاص مناسبت سے کچھ مزید چیزیں اور بحثیں بھی آ جاتی ہیں جن پر بقدر ضرورت روشنی ڈال دی جاتی ہے پھر اصل مقصود کی طرف روجو کر کے پوری گفتگو سمیٹ دی جاتی ہے قرآن پاک کے انداز بیان کا چوتھا پہلو ہے حضف کا اسلوب قرآن مجید کا ایک اسلوب جو قرآن پاک میں بار بار آیا ہے وہ حضف کا اسلوب ہے حضف کا معنی یہ ہے کہ جہاں کوئی لفظ کہے بغیر بات سمجھ میں آ سکتی ہو وہاں قرآن مجید اس لفظ کو واضح طور پر ذکر نہیں کرتا یہ بات قرآنی میار کے خلاف ہے کہ جس بات کو پڑھنے والا بغیر بیان کیے سمجھ جائے پھر بھی اس کو واضح طور پر بیان کیا جائے قرآن پاک کے انداز بیان کا پانچمہ پہلو ہے قرآن کے دلائل قرآن کے دلائل نہائیت مضبوط اور مستحکم ہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ حود کی آیت نمبر ایک یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات محفوظ مستحکم حکمت بھری ہیں پھر بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر خدا کی طرف سے ان کی وضاحت کر دی گئی ہے قرآن پاک کے انداز بیان کا چھٹا پہلو ہے قرآن تضاد سے محفوظ ہے قرآن کے دلائل نہائیت مضبوط اور سچائی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اس لیے کہ تضاد سے پاک ہیں اس کے مضامین میں ذرہ بھر بھی اختلاف نہیں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ النساء اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ تفاوت پاتے فرق پاتے اختلاف پاتے انسانوں کی باتوں میں تضاد آ سکتا ہے لیکن انسانوں کے رب اللہ رب العالمین کی باتوں میں ذرہ برابر بھی کہیں اختلاف کا رد و بدل کا تبدیلی کا شائبہ اور گمان تک نہیں ہے قرآن پاک کے انداز بیان کا ساتھوہ پہلو ہے کامیابی کی زمانت قرآن مجید نے ان افراد اور اقوام کی کامیابی کی زمانت دی ہے جو سچے دل سے اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں بلکہ ان کے لیے یہ کتاب اس جہان میں بھی عزت و بلندی کا وعدہ کرتی ہے اور دوسرے جہان میں بھی اس حقیقت کے بارے میں حضرت عمر فاروق آزم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح مسلم کی حدیث پاک ان اللہ یرفعو بہذا الكتابی اقواما ویضعو بہی آخرین اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے کتنی ہی قوموں کو بلندی بخشے گا اور کتنی ہی قوموں کو پست کرے گا قرآن پاک کے اندازے بیان کا آٹھمہ پہلو ہے قرآن کا مخاطب یاد رکھیے قرآن براہ راست انسان کو مخاطب کرتا ہے اور اسے سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے انسان کی کامیابی اور ناکامی جن کاموں میں ہے قرآن مجید ان کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ انسان مکمل آزادانہ طریقے سے خود فیصلہ کرے کہ اسے ان دونوں میں سے کس چیز کو اپنے لیے چندنا ہے کامیابی کو یا ناکامی کو قرآن مجید ہر قسم کی خامیوں سے پاک ہے اور اس کی تلاوت شروع سے مسلمان کسرت سے کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے اس میں کسی قسم کی تبدیلی ممکن نہیں دوسرے مین پوائنٹ کی طرف ہم آگئے قرآن مجید کی تاثیر قرآن نے بہت سارے گمراہوں کو ہدایت عطا کی کافروں کو اس قرآن کی تاثیر نے اتنا متاثر کیا کہ وہ اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے چور ڈاکو رہزن شرابی اور دیگر کئی برائیوں اور جرائم میں ملوث لوگوں نے قرآن سے ہی متاثر ہو کر ہر قسم کے گناہ سے پختہ توبہ کر لی یہ اس کتاب کا ہی اثر تھا کہ حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یکسر بدل گی یہ وہی عمر ہیں جو اسلام قبول کر لینے کے بعد تمام عالم کو اپنی عظمت و صلاحیت سے حیران کر دیتے ہیں اور قیسر و قسرہ کو تاج و تخت سے محروم کر دیتے ہیں اس کے مقابلے میں ایک ایسی اسلامی ریاست کی بنیاد ڈالتے ہیں جس پر ساری دنیا فخر کرتی ہے جو شخص جس قدر اس کتاب کے قریب ہوگا اسی قدر بلندی حاصل کرے گا اور جو شخص اس کتاب سے جتنا دور ہوگا اسی قدر ذلت و خواری کا شکار ہوگا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر نمبر ایک قرآن کا انداز بیان اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیفیت ارشاد باری تعالی ہے سورة الحشر آیت نمبر اکیس لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَصُدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا حدیث پاک کے مطابق حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام سے قرآن مجید سنتے اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رکت کی کیفیت تاری ہو جاتی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول میں آپ کو قرآن سنا ہوں حالانکہ آپ پر قرآن نازل ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں دوسروں سے قرآن سننا بھی پسند کرتا ہوں چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے سورہ النساء کی تلاوت شروع کی جب میں اس آیت پر پہنچا تو ان نافرمانوں کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے آئیں گے اور اے حبیب ہم ان سب پر آپ کو گواہ لے آئیں گے تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اب بس کرو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے درس قرآن گر ہم نے نہ بھولایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا دوسرا پوائنٹ ہے قرآن پاک کا اندازہ بیان اور صحابہ اکرام کی کیفیت صحابہ اکرام پر تلاوت قرآن کرتے وقت یا تلاوت قرآن سنتے وقت جو کیفیت تاری ہوتی تھی اس کو حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں صحابہ اکرام قرآن مجید کی تلاوت کرتے یا سنتے وقت رو پڑتے وہ نہ چیختے تھے اور نہ تکلفات سے کام لے کر کسی مصنوعی کیفیت کا مظاہرہ کرتے تھے بلکہ وہ ثبات و سکون عدب و خشیت میں اس قدر ممتاز تھے کہ ان صفات میں ان کی کوئی برابری نہ کر سکا نمبر تین قرآن پاک کا اندازہ بیان اور عام مؤمنین کی کیفیت قرآن مجید کو توجہ اور خاموشی سے سننے کا حکم دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ مؤمنین تلاوت قرآن کے وقت سراپہ عدب اور سراپہ خشیت ہوتے ہیں نہ صرف ان کے دل کانپتے ہیں بلکہ انہیں سکون بھی نصیب ہوتا ہے دل نرم ہو جاتے ہیں اور دل کے نرم ہونے کا مطلب یہ ہے اس وقت اس بندہ مومن پر رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت سکون و رحمت کا نزول ہو رہا ہوتا ہے ارشاد باری تعالی ہے سورة العراف آیت نمبر دو سو چار وَإِذَا قُرِعَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور جب قرآن پڑھا جائے گا تو اس کی طرف کان لگائے رہو اور چپ رہو تاکہ تم پر رحم ہو یعنی اللہ تعالی کی رحمت کے امیدوار یہی لوگ ہیں جو قرآن مجید کو توجہ سے سنتے ہیں قرآن مجید کو نہایت عدب و احترام کے ساتھ توجہ و انہماغ کے ساتھ سننا چاہیے تاکہ تلاوت قرآن کے ذریعے دلوں کو ایمان کی مٹھاس اور آخرت کی فکر نصیب ہو نمبر چار تربیت و تذکیہ تربیت و تذکیہ کے لحاظ سے اس کتاب میں بلا کی خوبی ہے اس کی تربیت سے انسانی قلب و دماغ جذبات و خواہشات رجحانات و میلانات اور سیرت و کردار کا بخوبی تذکیہ ہوتا ہے جس کی بدولت انسان اخلاقی فضائل اپنے اندر پیدا کرتا ہے اور پھر اس کی ہر بات دل میں اتر جاتی ہے اس کی تلاوت سے جہاں قلب میں خشو و خضو پیدا ہوتا ہے وہاں عظم و یقین کی دولت بھی نصیب ہوتی ہے آخری بات قرآن کے احکام ہر دور کے لیے سابقہ آسمانی کتب ایک خاص دور کے لیے تھی یہ کتابیں پوری دنیا انسانیت کے لیے نہ تھیں اس لیے ان کے اکثر احکام بھی ایک خاص وقت کے لیے ہوتے تھے جو دوسرے زمانوں کے لیے قابل عمل نہ ہوتے تھے قرآن مجید ایک ایسی جامع کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں رہنمائی کرتی ہے اور اس کی یہ رہنمائی کسی خاص وقت اور قوم کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کی تمام دنیا انسانیت کے لیے ہے قرآن مجید آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے اس کے بعد کسی دوسری کتاب کے نزول کی کوئی گنجائش نہیں آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے تم مسلمان ہو یہ اندازہ مسلمانی ہے حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کا ذوق شوق اور اس کا شغف اور اس کا گہرہ مطالعہ کرنے کی توفیق اتا فرمائے اس کو سمجھ کر پڑھنے اس پر عمل کرنے اور اس کے پیغام کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے کی توفیق اتا فرمائے آپ سب حضرات کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ